وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیبہ کا وہ پاک محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج بیس مارچ دوزار چوبیس اور نامہ روزہ ہے جرمنی میں شام کا اثر کے بعد آپ دیکھیں کہ جو دنیا صبح فجر کے وقت یا اس کے بعد نکلی تھی کاموں کے لئے اب وہ ان کی چھوٹی کا ٹائم ہوا ہے تو کس طرح وہ موٹر وے کے اوپر رش لگ گیا ہے یہ دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان بس رہے ہیں جتنا کوئی بڑا شہر ہے شام کے وقت ایسا ہی رش ہوتا ہے تو رش کی ذکر کے ساتھ میں آپ کو ایک خبر شیئر کر دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں بہت سارے لوگوں کو عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی پلاننگ کر رہے ہیں کئی دوستوں کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا پھر ہم بھی کر لیں گے اب عمرہ کے حوالے سے یہ بڑی اہم خبر ہے آج کی تازہ خبر ہے سعودی عرب میں جب کوئی انسان عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ اکثر عبیت کہتا ہے جی میں گیا تھا داست دن کا ٹور تھا اور میں نے سات عمرے کیے ہیں میں نے پانچ عمرے کیے ہیں میں نے اتنے عمرے کیے ہیں مطلب بندہ روزانہ ایک یا دو دفعہ عمرہ کرنے کی اب سعودی عرب نے آج یہ قانون بنایا ہے کہ رمضان کے اندر ایک عمرہ ایک شخص صرف کر سکتا ہے رمضان کے مہینے میں وجہ اس کی کیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جا کے عمرہ کریں اور پھر مدینہ کا چکل گئیں جس کے ویسے رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہونا ہے اب انہوں نے یہ جو نیا قانون بنایا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے ان کی ایک گورنمنٹ کے تحت ایک ایپ ہے جس کے اندر پتہ چال جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جب وہ ایک عمرہ کر لیتا ہے تو دوسری دفعہ اگر وہ جائے گا تو وہ اس کے اندر ایرر یعنی وہ دکھائے گا کہ یہ بندہ ایک دفعہ عمرہ کر چکا ہے اب اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ بھئی یہ ایک شخص اتنی دور سے گیا ہے اس کی خواہش ہے کہ میں زیادہ عمرہ کر لوں تو اس کے لیے یہ دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور اتنا راشعہ کہ ان کو وہاں کئی پچارے مزور ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے موقع ہی نہ بڑھیں اس لحاظ سے وہ انہوں نے کہا اچھا بنایا ہے کہ جو شخص رمضان میں آئے وہ صرف ایک ہی عمرہ اس کو کرنے کے جانس تھی بہرحال یہ لیٹسٹ تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے بعض تبدیلیاں کی تھی کہ جی رمضان میں وہ جو مسجدوں کے اندر افتاری کا پلان ہوتا ہے میشہ لوگوں کی کوئش ہو تھی کہ ہم افتار اس میں چینجنگ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس افتاری کے لیے جو مقررہ جگہ ہیں صرف وہاں افتاری کی جائے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ لائیو کوریج ہوتی تھی نماز تراویی کے دوران یا تراوییاں زیادہ لمبی انہوں نے کہا جی تراوییوں کو ذرا مقصر کیا جائے وہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو لوگوں کے لیے سالت رہے اور پھر وہ جو لائیو کوریج لوگ ویڈیو کیمروں کے ذریعے یہ اس پہ بھی انہوں نے پبندی لگائی کہ یہ نہیں ہوگی لوگوں کی نماز میں خلق پڑتا ہے بہرحال آپ نے ساتھ یہ موٹروے کا منظر دیکھ لیا اور ساتھ آپ نے ایک تازہ تازہ جو خبر ابھی میں نے پڑی میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر دیں پڑی پڑی مرز ہی آخخور't ھون Probleme